دوستو شامع غریبہ ایک ایسا لفظ ہے جسے سننے کے بعد ذہن میں عجیب و غریب سوال آنے لگتے ہیں اور ایسے ہزاروں سوال پیدا ہو جاتے ہیں جو ہمیں تجسس میں ڈال دیتے ہیں انہی میں سے ایک سوال یہ بھی ہے کہ شامع غریبہ میں کیا ہوتا ہے کیونکہ شامع غریبہ کے متعلق سنی اور دیگر فرقوں میں کئی نظریات مشہور ہیں لیکن اصل حقیقت کیا ہے اور شیعہ لوگ دسم حرم کی رات کو لائٹے بند کر کے کونسا شرمناک کام سر انجام دیتے ہیں دوستو ان تمام سوالوں کے جوابات جاننے کے لیے ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھئے گا لیکن ویڈیو میں مزید آگے بڑھنے سے پہلے نئے آنے والے دوستوں سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کرتے ہوئے ساتھ موجود بیل آئیکن کو بھی دبا دیں دوستو شامع غریبہ کے متعلق ہمیں ہر روز ترہ ترہ کی باتیں سننے کو ملتی ہیں جن میں سب سے مشہور بات یہ کہی جاتی ہے کہ دسم حرم کی رات کو تمام شیعہ حضرات امام بارگاہ میں جمع ہو جاتے ہیں جن میں خواتین بھی شامل ہوتی ہیں اور جب تمام لوگ اس بارگاہ میں جمع ہو جاتے ہیں تو اس بارگاہ کو باہر سے تعلیٰ لگا دیا جاتا ہے جس کے بعد ایک شیعہ زاکر مجلس پڑھتا ہے اور مجلس کے اختتام پر تمام بارگاہ میں لگی تمام بطیاں بجا دی جاتی ہیں اور پھر بارگاہ میں موجود تمام لوگ شرمناک کام سر انجام دیتے ہیں اور اس شرمناک کام کے نتیجے میں پیدا ہونے والے بچوں کو شیعہ زاکر بنا دیا جاتا ہے دوستو اس کے علاوہ شیعہ فرقے سے تعلق رکھنے والوں کے متعلق یہ بھی کہا جاتا ہے کہ وہ سنی بچوں کو اغواہ کر کے شامع غریبہ کے دوران بچوں کا خون اپنی نیازوں میں ڈالتے ہیں اور پھر یہ نیاز لوگوں میں تقسیم کرتے ہیں دوستو یہ ہیں وہ باتیں جو عام طور پر بتائی اور سنی جاتی ہیں لیکن حقیقت میں یہ تمام باتیں نہ صرف منگڑت اور جوٹ پر مبنی ہیں بلکہ آپس میں نفرت اور فرقہ وارد پھلانے کی سازش ہے دوستو ایسا یہ ایک انسان اپنی عابطی سناتے ہوئے بتاتا ہے کہ میں ایک دہاتی گرانے میں پیدا ہوا اور مذہب کے بارے میں مجھے بس اتنا ہی معلوم تھا جتنا گاؤں کے مولانا صاحب نے بتایا تھا لہٰذا مجھے ان سے اہل تشی کے متعلق روزانہ کچھ نہ کچھ باتیں سننے کو ملتی تھی جو مجھے پریشان کر دیتی اور میرے نزدیک سب سے زیادہ پریشان کرنے والی بات یہ تھی کہ ہمارے مولانا صاحب شامع غریبہ کے متعلق عجیب و غریب اور بہت ہی غلط ذہنیت رکھتے تھے دوستو وہ لڑکا بتاتا ہے کہ جب میٹرک کے بعد میں کالج میں داخل ہوا تو مجھے معلوم ہوا کہ میرے ایک ہمجماعت کا تعلق اہل تشی سے ہے میں نے اسے بہت غور سے دیکھا اور نوٹ کیا تو وہ مجھے بالکل نارمل انسان لگا اسی طرح دن گزرتے گئے کچھ عرصے بعد ہم تین دوست بیٹھے باتیں کر رہے تھے کہ وہ لڑکا بھی ہمارے پاس آ کر بیٹھ گیا تو میں نے اپنی پریشانی کم کرنے کے لیے مولوی صاحب سے سنی تمام باتیں اس لڑکے سے پوچھنا شروع کر دی جب میں سب کچھ بول چکا تھا تو وہ میری طرح بہت غور سے دیکھنے لگا اس کا چہرہ سرخ ہو رہا تھا اس نے میری تمام باتوں کے جواب میں صرف یہ کہا کہ یہ تمام باتیں غلط ہیں اور وہاں سے اٹھ کر چلا گیا اسی طرح ہم کبھی کبھار کالج میں ایک دوسرے کو ملتے اور سلام دعا کرتے ایک دن یوں ہی ہم کھڑے تھے کہ اس نے مجھے کہا کہ محرم کے ایام شروع ہونے والے ہیں کہ آپ حقیقت ملوم کرنا چاہتے ہیں کہ شامِ غریبہ میں کیا ہوتا ہے اور لوگ شامِ غریبہ کے متعلق کیا ذہنیت رکھتے ہیں میں نے فوراں جواب دیا ہاں بالکل اس نے مجھے کہا چلو آجاؤ دوستو وہ لڑکا کہتا ہے کہ میں نے اس کے ساتھ جانے کی حامی بڑھ لی دس محرم کو میں ان کے گھر پہنچا اور رات نو بجے کے قریب وہ مجھے امام بارگاہ لے گیا میں نے وہاں دیکھا کہ بچے بڑے اور جوان تمام لوگ سیاہ کپڑوں میں ملبوس امام بارگاہ میں داخل ہو رہے تھے ہم مرکزی دروازے سے داخل ہوئے جبکہ خواتین الگ دروازے سے امام بارگاہ میں داخل ہوئی اور دوسری منزل پر پہنچ گئی دوستو میرے ذہن میں مولوی صاحب کی تمام باتیں چلنے لگے میں بھی انہی باتوں میں گم تھا کہ امام بارگاہ کی بتیاں بجائی جانے لگی اب امام بارگاہ کی صورتحال یہ تھی کہ صرف ایک بتی سٹیج پر جل رہی تھی اور اسی دورانے ایک زاکر وہاں پر نمودار ہوئے جن کے کپڑے سیاہ اور ہلکی ہلکی داڑی تھی گیرے بان کھولا تھا اور کفے چڑھا رکھی تھی انہوں نے سٹیج پر لگے مائک میں آ کر پڑھا اِنَّا نِلَّهِ وَاِنَّا الَّيْهِ رَاجِيُونَ یہ پڑھنا ہی تھا کہ حال میں کہہرام مچ گیا اور ہر طرف سے رونے کی آوازیں آنے لگیں میں حیرت میں مبدلہ یہ سب دیکھ رہا تھا کہ ابھی زاکر نے تو کچھ کہا ہی نہیں تو یہ لوگ کیوں رو رہے ہیں اب زاکر نے بولنا شروع کیا اے لوگو تمہارے نبی کا نوازہ شہید کر دیا گیا ہے اور نبی زادیاں دشمنوں کے قبضے میں ہیں جن کو قید کیا جا چکا ہے اپنی آبیتی بتانے والا وہ لڑکا کہتا ہے کہ زاکر کا ہر جملہ میرے دل میں خنجر کی طرح پوست ہو رہا تھا اور ہر طرف سے رونے کی آوازیں میری حالت خراب کر رہی تھی اب زاکر کہہ رہا تھا کہ آج صبح ماں کے پاس اپنے بیٹے تھے لیکن اب شامِ غریبہ ہیں اور اب وہ بیٹے نہیں رہے زاکر پڑتا رہا اور مجھے پتا ہی نہیں چلا کہ میری آنکھوں سے آنسوں نکل کر میری گالوں پر چھلک رہے تھے اتنے میں میرا شیعہ دوز میرے گلے لگ کر رونے لگا اور بلند آواز کے ساتھ کہنے لگا یہ ہوتی ہے شامِ غریبہ یعنی غریبوں کی شام دوستو اس ویڈیو کو بنانے کا مقصد صرف یہ تھا کہ حقیقت سے پردہ اٹھایا جائے اور ایک دوسرے کو برا بلا بول کر فرقہ واریت اور نفرت نہ پھلائی جائے کیونکہ ہمارا مذہب اسلام ہے اور ہم سب واپس میں بھائی بھائی ہیں اس لئے شیعہ سننی کی بجائے مسلمان بنے اور اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامے رکھیں تو دوستو آج کیسے ویڈیو میں بس اتنے کیسے لگی آج کی یہ ویڈیو کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں اور ایسی انٹرسٹنگ ویڈیوز دیکھنے کے لئے ہمارے چینل کو سبسکرائب کرتے ہوئے ساتھ موجود بیل آئیکن کو بھی دبا دیں